اسلام انگو ویورز سعودیر میں موجود وہ بہن بھائی وہ تاریکین وطن جو سعودیرب کے سرکاری اداروں میں جاپ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا اس پر اہم انفرمیشن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیٹن پریس کر دیں تاکہ لیلویز پر یہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں یہ سوال ہے جناب کہ سرکاری ادارے کی نچکاری کی صورت میں کیا ملازمین کی تنخواہیں کم ہو جائیں گی تنخواہوں میں کٹوٹی کر دی جائے گی تو اس کا جواب دے دیا گیا ہے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو برس تک ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگی جس پیکج پر وہ جس پوزیشن پر وہ کام کر رہے ہیں اسی پر کریں گے دو برس کے بعد ادارہ جب نچکاری کے تمام مراحل سے گزر چکا ہوگا اس کے بعد اس کے پاس پوری رائٹس ہوں گے وہ آپ کو برطرف بھی کر سکتا ہے وہ آپ کی تنخواہ میں کمی بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ کی تنخواہ میں اضافہ بھی کر سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ایمپلائیز کی کارکردگی پر اور ادارہ کی نویت پر کہ ادارہ کس حساب سے اپنی پولیسیز مرتب کرتا ہے لیکن یہ چیز اسیورٹی بلازمین کو دی گئی ہے کہ دو سال تک آپ کی جو سیلری پیکج ہے اس میں کوئی ردو بدل نہیں کیا جائے گا تو دو سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دوسری آپشنز بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا ادارہ پرائیوٹ ہو گیا ہے تو آپ سرکاری ایمپلائی نہیں رہے آپ اپنی جوپ کو س جوڑے بھی رہنا ہے تو آپ کو اس کی پولیسیز کو سمجھنے میں اور اپنے ڈیسیجن لینے کے لیے بھی کافی ٹائم مل جاتا ہے تو یہ انفرمیشن بہت اہم تھی آپ یہ انفرمیشن اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سہا رکھیں ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کردیں